اروا مان راہیم اسلام علیکم بائیلوجی کلاس ٹینتھ چیپٹر نمبر فورٹین ریپروڈکشن آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریپروڈکشن ان ریبیٹ ہے لازٹ ٹائم ہم نے فرٹیلائزیشن کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ایکسٹرنل اور انٹرنل آج جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ریپروڈکشن ان ریبیٹ ہے ریبیٹ آر سمال محملز فاؤنڈ in سیورل پارٹ او دا ورلڈ ریبیٹ سب سے چھوٹا محمل ہم کہتے ہیں کہ اس مال محمل ہے اور تقریباً دنیا کے ہر اسے میں یہ موجود ہے اس ریبیٹ کو ایز ایکسپیرمنٹل پرپس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے مطلب اگر محملز پر ریسرچ کرنی ہو تو ریبیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس پر ایکسپیرمنٹ کیا جاتے ہیں ایز ایکسپیرمنٹ پرپس اب ہم جو ریبیٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے میل ریبیٹ ریپروڈکٹیو جو ملی ریپروڈکٹیو آرگن کے بارے میں اورменی ریپروڈکٹیو آرگن کے بارے میں نسوکس کریں جو ملی ریپروڈکٹیو آرگن ہے اوڑکٹیو سسٹم ہے میور گا اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ریبٹ کنسیسٹ اپوپپیئر اف تیسٹیز ہم کہتے ہیں جو ریبد ہے وہ کٹ جو کہ آیا ہیائے اس پا мои کو اب associated ducts that transports term to external janitalia ہم کہتے ہیں جی یہ sperms جو ہیں وہ ducts میں جاتے ہیں جس پرمز travel کر کے ایک ducts میں جاتے ہیں جسے ہم جس کے ذریعے جو external janitalia ہے وہ اگر male کی یا female reproductive part of external janitalia بولتے ہیں تو جیسے penis ہے اس کا جو rabbit ہے ہے اس کا وہ female جو بجائن ہے اس کے اندر enter کرواتا ہے اور اسے اور ہم کہتے ہیں جی یہ ایک ڈکٹ کے ذریعے سپرم کو transport کر رہا ہوتا ہے female reproductive part یعنی کہ external janitalia of female reproductive external janitalia of female تو اس کے علاوہ جو سپرم ہے وہ وہ اس کے جب وہ ڈکٹ میں travel کر رہا ہوتا ہے تو مختلی قسم کی secretion ہوتی ہے اس secretion کے بارے میں ہم discuss کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک ایک side جو ہے دو sides ہیں مطلب دو ہم نے پڑھا کہ testies ہیں لیکن ہم ایک side کے بارے میں discuss کریں گے اور testies کے بارے میں discuss کریں گے اب یہ جو red black کے ساتھ میں نے show کیا ہے یہ scrotum ہے scrotum اور اس teleco scrotum بولتے ہیں اور اس کے اندر testies موجود ہوتے ہیں یہ جو tellie ہے اسے بولا جاتا ہے scrotum جو میں نے یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے تو اس میں یہ ایک bag ہے جس کے اندر testies موجود ہوتے ہیں skin کا ایک bag ہے جس کے اندر testies موجود ہوتے ہیں اب آگے اس کے اندر جو structure ہے وہ testies کا structure ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی coiled tubules موجود ہیں ان coiled tubules کو ہم semi ferrous tubules بولیں گے کونسی tubules بولیں گے semi ferrous tubules یہ جو semi ferrous tubules ہیں یہ کیا ہیں mass of coiled tubes in these tubules spums are formed کہتا ہے یہ mass of coiled tubules ہیں اور اس کے اندر جو spums ہیں وہ بنتے ہیں spums semi ferrous tubules میں بنتے ہیں اب semi ferrous tubules سے جب بننے کے بعد یہ جو spum ہے یہ travel کرتے ہیں اور travel کرنے کے بعد اس سے آگے ایک portion آتا ہے جسے ہم collecting duct بولتے ہیں میں اگر اس کو ڈار کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے ایک collecting duct ہے جہاں پر spums جو ہیں وہ temporarily store ہوتے ہیں آپ لگا لیں کہ جو spums ہیں بننے کے بعد semi ferrous tubules میں وہ travel کرتے ہیں اور mature جو ہے وہ immature آ کر collecting duct میں store ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ mature ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں پر mature spums accumulate in جو collecting duct of testage collecting duct of testage کے اندر یہاں پر جو mature spums ہیں وہ accumulate ہوتے ہیں مطلب یہاں سے semi ferrous tubules سے spums نکلے اور بن کر اور آہستہ آہستہ immature spums مچور میں change ہو جاتے ہیں اور collecting duct میں آ کر مکمل طور پر مچور ہو جاتے ہیں اور یہاں پر temporarily store ہوتے ہیں اس کے بعد جو آگے duct move کری ہے جو آگے duct ہے اسے ہم بولتے ہیں epididymus یہ epididymus ہے جو کہ collecting duct کے بعد آتی ہے اس کے نظر جو spums ہیں یہاں سے travel کریں گے اور travel کرنے کے بعد epididymus سے آگے ایک اور نالی جو آپ کو نظر آ رہی ہے ایسے بولتے ہیں واؤس ڈیفرنس یہ جو واؤس ڈیفرنس ہے یہ from epididymus epididymus سے آ رہی ہے epididymus ہے epididymus سے آ رہی ہے اور اس کے اندر spums ہیں جو کہ آگے spums ہیں for example یہ spums ہیں جو کہ move کرتے ہوئے ایواز ڈیفرنس سے آگے جو ہم دیکھیں گے ڈکٹ کے اندر جاتے ہیں spum ڈکٹ کے اندر جاتے ہیں اب یہ واؤس ڈیفرنس ہے یہ urinary bladder کی back side سے جو ہے ureter کے ساتھ urethra کے ساتھ جو ہے وہ attach ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں join urethra just below urinary bladder تو یہ جو واؤس ڈیفرنس ہے یہ join ہوتا ہے urethra کے ساتھ below to the bladder urinary bladder urinary back side سے یہ جو واؤس ڈیفرنس ہے یہ attach ہوتا ہے اب یہ اسی طرح یہاں پر دوسری سائٹ پر بھی structure موجود ہونا تھا لیکن وہ جو ہم نے نہیں بنایا تو اس کے بعد یہ جو structure آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ urethra کا structure ہے اور urethra transport کرتا ہے sperm کو and urine کو ایک ہی نالی ہوتی جس میں sperm نے بھی گزنا ہے اور urine نے بھی گزنا ہے اچھا جی اب یہ جو sperm ہیں mature ہونے کے بعد یہ آگے جب ejaculation کا process ہوتا ہے تو یہ sperm یہاں پر پہنچتے ہیں یہاں پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر کچھ glands ہوتا ہیں urethra کے بلکل ساتھ جن ان glands کو بولیں گے prostate glands یہ جو prostate glands ہیں یہ produce secretion that neutralize the acidity of the fluid جو sperm ہے اس میں جو urine کی وجہ سے acidity ہوتی ہے اس کو neutralize کرنے کے لئے prostate glands کچھ secretion کرتے ہیں تاکہ اس جو sperm ہے اس کو کسی قسم کا نقصان نہ اور acidity کو reduce کیا جائے اور neutralize کیا جائے اب اس کے آگے ایک اور glands ہے جنہیں ہم بولتے ہیں seminal vesicles جو seminal vesicles ہیں یہ vesicles glands ہیں یہ secretion کرتے ہیں provide nutrition for sperm یہ sperm کو nutrients provide کرتے ہیں تاکہ وہ جب female body کے اندر جائیں تو انہیں nutrients مل سکیں اور یہ survive کر سکیں اور egg cell تک پہنچ سکیں energy حاصل کریں اور excel تک پہنچ سکیں اس کے بعد جو gland آتے ہیں وہ coppers gland ہیں یہ جو coppers gland ہیں یہ produce equation that lubricate the ducts یہ ڈکٹ کے اندر lubrication پیدا کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کی جو جلن ہے وہ نہ ہو پائے یہ جو یوریثرا ہے یہ میل میں پیننس جو ہے اس کے اندر یہ یوریثرا موجود ہوتی ہے اور یہ پیننس کی مدد سے یوری جو female reproductive track ہے اس کے اندر یہ جو sperm ہیں وہ enter کروائے جاتے ہیں تو یہ جو structure ہم نے پڑا ہے یہ کس کا ہے female reproductive organ of the rabbit اس کے علاوہ یہاں پر semen کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ semen کیا ہوتا ہے semen جو ہے وہ material ہے جس کے اندر sperm اور اس کے علاوہ فلیوڈ ہوتا ہے آپ لگا لیں کہ 10% sperm ہوتے ہیں اور 90% فلیوڈ ہوتا ہے یہ ہم نے جو topic discuss کیا reproduction in rabbit یعنی کہ male reproductive system کے بارے میں ہم نے discuss کیا ہے اب جو آگے discuss کرنے لگے ہیں وہ female reproductive system ہے ہم female reproductive system کے بارے میں discuss کریں گے جو female reproductive system ہے یہ ovaries اور کچھ اس کے ساتھ جو ducts ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے ovaries ایک small organ ہے جو کہ situated in abdominal cavity جو کے پیٹ والی سائیڈ پر جسٹ ventle near the belly belly والی سائیڈ پر اور بالکل بیلی کے پیچھے والی سائیڈ پر kidney کے آگے والی سائیڈ پر ovaries موجود ہوتی ہیں female rabbits have a pair of ovaries جو female rabbits ہے وہ pair of ovaries پر مشتمل ہے female rabbit pair of ovaries پر مشتمل ہے یعنی کہ دو ovaries اس کے اندر موجود ہوتی ہیں جہاں پر egg cell بنتے ہیں اب اس کو discuss کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے structure بنایا ہے female reproductive system اب یہ جو structure ہے یہ ovary ایک ovary یہاں پر ہے اور ایک ovary یہاں پر ہے جگہ کم ہونے کی وجہ سے ڈائیگرام اتنی اچھی نہیں بنی لیکن یہ جو ovary ہے اس ovary کی بات کریں اس کا جو outer region ہے outer region egg cell کو produce کرتا ہے یہ ایک سیل کافی زیادہ جو ایک سیل فولیکل اس کے فولیکل سیل اس کے اندرگید موجود ہوتے ہیں جو اسے نورشمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ یہ survive کر سکے جیسے ہی یہ ایک سیل مچور ہو جاتا ہے اور ہاربونز کی چینجنگ ہوتی ہے تو یہ ovaries میں سے جو ایک سیل ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور فلوپین ٹیوبیول جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور پھیلنے کے بعد ایک سیل کو اپنے اندر کر لیتی ہے اب یہ جو آگے structure میں نے بتایا یہ فلوپین ٹیوبیول ٹیوبز ہے یہ جو ہے یہ جو آوری کے اندر سے جو ایک آیا ہے وہ فلوپین ٹیوب میں آئے گا یہ جو فلوپین ٹیوب ہے یہاں پر فار ایزمپل ایک سیل فٹ سپم جو داکل ہوں گے وہ فلوپین ٹیوب میں جاکر جو ایک سپم سیل ہیں وہ فلوپین ٹیوب میں جاکر فٹیلائزیشن ہوتی اور جو زائیگوڈ بنتا ہے یہ جو زائیگوڈ ہے یہ ٹیول کرتا ہوا جو ہے وہ یوٹرس جو ہے اس کی وال کے ساتھ جاکر اٹیچ ہو جائے گا ہم کہتے ہیں اس کی جو یوٹرس کی وال کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے جو ایک سیل ہے جو زائیگوڈ بن گیا ہے اور اس کے بعد ایمبریو میں چینج ہو گیا ہے تو اس کی جو اٹیچمنٹ ہے اسے ہم بولتے ہیں پلی سینٹا جو اٹیچمنٹ سائیڈ ہے یعنی کہ کنیکشن جو ہے بٹوین جو یوٹرس وال اور جو ایمبریو ہے اسے ہم بولتے ہیں پلی سینٹا پلی سینٹا اس کے علاوہ یہ آپ کو جو سکچر دکھائی دے رہے ہیں یوٹرس ہورن ہے اور اس کے علاوہ یہ جو پورشن ہے سروکس ہے جو کہ سیپریڈ کر رہا ہوتا ہے برت کنال کو اور سپم برت سپریڈ کرتا تھا برت کنال کو جہاں پر سپم جو مل کے وہ ڈیپوزٹ ہو سکیں اب یہ باہر والا جو سکچر ہے یہ یوریترا ہے اور اس کے علاوہ جو سکچر ہے وہ برت کنال ہے تو اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو فرٹلیزیشن اینڈ ڈیویلپمنٹ آف ریبیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ریبیٹ کین بریڈ رہا ہی ہے وہ تقریباً سارا سال بریڈ کر سکتا ہے لیکن بٹ میل ریبیٹ آر کوملی سٹیرائل دیورنگ دا سمر منت لیکن اگر میل ریبیٹ کی بات کریں تو وہ سٹیرائل ہو جاتے ہیں مطلب وہ ریپروڈکشن کرنے کے قابل نہیں ہوتے دیورنگ دا سمر منت میں گرمیوں میں جو گرمیوں کے دن ہوتے ہیں منت ہوتے ہیں میل ڈیپوزٹ سپرم انٹو ویجائنا برت کنال آف فی میل اس کے علاوہ جو سپرم ہے وہ سویم کرتے ہوئے سروف سروکس کے ذریعے اور یوٹریس کی جو انڈ یوٹریس ٹو فلوپین ٹیوب تک جاتے ہیں جہاں ہم نے دیکھا جہاں پر سپرم کی فرٹلائزیشن ہوتی ہے اور زائیگوڈ بنتا ہے اور زائیگوڈ کے بارے میں دیکھا ہم نے زائیگوڈ جو سٹارٹ ڈوائیڈنگ اینڈ ایٹ ڈیو اسے ایمبریو بولتے ہیں ایمبریو ایمپلانٹی ڈیوٹریس وال میں ایمپلانٹ ہو جاتا ہے اور جو کریکشن اسے ہم پلیسنٹا بولتے ہیں ایمبریو سے لے کر نیو آف سپننگ جب بن جائے گا تقریباً ایمبریو سے نیو آف سپننگ بننے کے جو ڈیز ہیں ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ 30 to 32 ڈیز ریکوائیڈ ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ ریبیٹ کٹ جو ہے وہ مکمل طور پر بنتا ہے آفٹر دا ایمبریو تو یہ جو ٹاپک تھا ہم نے ڈسکس کیا فیمیل ریپرڈکٹیو سسٹم کے بارے میں اور میل ریپرڈکٹیو سسٹم کے بارے میں آف ریبیٹ کے بارے میں